ساتھ دی تلاوت تباد قبلہ علامہ نگاو سن ناصر صاحب ذکر محمد والمحمد بیان فرماری صاحب تو آڈی گل تماث کرنا پیڈال اندر تشریف لہو آڈی ملسے زادے ساڈے مہمان زاکر کسی بھی طارف دے متاج نہیں زاکری دنیا دا بہت بڑا نا بلکہ زاکری بن زاکر مولانا محمد باسکومی صاحب مالک درجات بلند فرمائے اندر صاحب زادے علامہ عمران عباس کومی صاحب محمد تشریف فرمائے اور آڈی ملسے زاچ اور بھی پڑھنا لگے زاکرین قبلہ اندر فورنباد زاکری لبیت سکلین عباس صاحب آف جوان اندر فورنباد علامہ زمیر اللہ سنکوی صاحب اندر فورنباد زاکری لبیت غلامہ فری جعفر صاحب آف راول پنڈی اور اندر فورنباد قبلہ مدر شرازی صاحب آف قاتی منٹ اور اونہ تو بعد قبلہ زاکری لبیت الطاف حسن محلزی صاحب زکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے قبلہ دی آمد کرنا چاہنا پہلے تو دعا ہے حالکہ کائنات بانی آن مجالس دی میں نتمال قبول تمرضور فرمائے بانی آن مجالس دی مرحمین جتنے مالک صاحب دے درجات بلند فرمائے آل محمد یزمد دوا واسطہ آل محمد کریمی دوا واسطہ مالک کائنات بانی آن مجالس دور یا قبول تمرضور فرمائے امام زمانہ بادشدہ ظہور ہوئے جنہ دل ہے سردار درجتی ظہور ہوئے سلوات دی آواز خوشی وازنہ پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد امبہ آل محمد کی بلاد آمد کرنا چاہنا چار ستنا تو یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے جب اسم اللہ توجہ ہے تو سب بولے کوئی نہیں یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اور انہیں کے نام سے حالک کا نام زندہ ہے ہم انہیں بولے اور بسم اللہ انہیں کے نام سے حالک کا نام زندہ ہے اور کروا کے مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو کروا کے مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو ارے ہم وہی لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے بسم اللہ اور تو آرے سامنے علامہ عمران عباس قمی صاحب ذکر محمد و عالم محمد بیان فرمان گے اور اینا دے پوراں بار علی جناب قبلہ زاکر الویس اکلین عباس صاحب ذکر محمد و عالم محمد بیان فرمان گے یا باب دلہ آہل حسین علیہ السلام تھوڑا جا تکلیف کر سکتے نظر اللہ نے آجے حسین اگر اگے آجے چلو جے بزرگ نہیں آسکتے تو ایک کام ہو سکتے یا ممبر تھوڑے نیڑے کر لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیہ مظہر لجاقب تجد وعونن لکا فن نواقب کلو خمن واغمن شیم جلی بی علی بی علی بی علی اللہم کن لبلی قل حجت اپن الحسن سلوات اگر علیہ وعلا آبائہی کی آزِ حسابت وفی کل حسابا بلیاً وحفظاً وقاعظاً وناصراً ودلیلاً وعیناتا دس کے مرگو ارزقا طوعاً وطمت عروفیها طبیلہ اللہم یا مقلب القلوب والابسار یا مدبر اللیل والنخار یا مغول الحوض والأحوام اولها لنا الى اخسن الحام لما یا علینا الحدید لناعود علیہ السلام افعال بنا ما انتا اخلو ولا تفعال بنا ما نخلو اخلو یا رب رشین علیہ السلام بے عقل حسین علیہ السلام عشوِ صدر حسین علیہ السلام بے ظہورِ الرجتِ الْقَاعِمْ اللہم معمد صلحِ الْقَاعِمْ محمدِ بَحَابِ محمد بَعَجِّرْ فَرَجْرْ مدلسِ عَذَادِ قُبُولِيَّتِ خَاطِرْ خاردانِ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کے سلوام اللہ محمد اللہ محمد ماشاءاللہ کافی ہو جتنے بذکریہ لے گئے تو ہو جائے گا اپنے مرہومین اور بانیانِ مجلش کے جمعی مرہومین اس علاقے دے جتنے مومنین اور مومنات دنیا انفانی دو چلے گئے اور جنادہ فاتحہ پڑھنا لائے کوئی سالیہ دے درجات دی بلندی دی خاطر بلخصوص پارے چنار دے شوہدہ درجات دی بلندی دی خاطر حضرت امامِ زمانی ذات دی سلوام جتنی بلندی دے سلوام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلوام اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی 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 کوئی آسان حواز آئیے کان تک ملکل طوری تعداد تو بے نیاز ہو کے مجلس پر نہیں بندے نہیں گرنے کتنے ہوگئے کتنے رہے گئے بس سننا ضرور علیم منع کوئی آسان کم نہیں ہے یہ کم بہت مشکل آئی پہلے بھی مشکل آئی ہونوی مشکل ہے تظہورِ حجت تک یہ مشکلی ہے یہ آسان نہیں ہے شکر ادا کرو کہ تُسی نسل در نسل شیعہ ہو جیڑے نسل در نسل شیعہ ہیں انہوں نے ہم تو شکر ادا کرنا چاہیے دادا شیعہ ہی پچھے اس دا والد شیعہ ہی پچھے او دا والد شیعہ پھر زاڑا پیو شیعہ پھر رزی شیعہ پھر رکو ساڑی اولاد شیعہ کہ اگر انج ہو تو پھر شکریہ ادا کرو خدا دا کس نعمت دیسو تجھے اپنی تحقیق کر کے پچھلا مذہب چھوڑ کے علین منیہ جنا تو پھر کمال ہے بیٹا توارڈی زندگی ہوئے تو سہی مڈیاں ہوکے مجلس سننین ذرا مجلس سننا بیٹا اللہ توارڈی زندگی کرے اگر پچھلا مذہب چھوڑ کے آئیو نا علی دی چھوڑ کھڑتا ہے پھر کمال ہے اپنے ذرا مذہب دی تاریخ دیکھو جس لئے توسی رلڑنے میں اس لئے تھوڑی جی تقریر کرنی ہے اجی تاں توسی قدی اینجوے دیو قدی اینجوے دیو تو میں سرطوانی کھڑا رہتا ہوں اگر اپنی تاریخ نو دیکھیا جائے شیعت تاریخ تو ساری تاریخ قربانیاں تو بھری ہسی ہر دور اچھ قربانی دین دے آج بھی جیڑے بندے توان مار رہے ہیں انہاں دی دشمنی توان دے نال نہیں اگلی گل توان خود کر لینی چاہے دی در حقیقہ دے دشمن ہے محمد و آل محمد وہ پرانی دشمنی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ جی نال حسینیت چل رہی ہے تو یزیدیت بھی چل رہی ہے توسی آج علی نو چھوڑ جاؤ بندے توان مارنا چھوڑ جاؤ اور اگر میرا فکرہ توان سمجھ آج ہے تو کیا پتہ کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھ لگے مسلمان جتنا مارنا چاہدے ہیں بے شک مار لیں پر ایک گل ساڑی بھی سوڑ لیں تینو یزید دے ناتے اتنے جین علی نئی لبنے جتنے حسین دے ناتے مرن علی مل جاسو مہربانی توان شکریہ یزید دے ناتے اتنے جین دے خواہش مند کوئی نہیں جتنے ایک حضرت ہے امام حسین علیہ السلام دے نام تے اپنی جان قربان کرنا لے موجود ہر روز خبر آ رہی فلان جگہ تے مارے گئے شیعہ فلان جگہ تے قتل ہو گئے شیعہ فلان جگہ تے قتل ہو گئے شیعہ بھائی جرم کیے درو دیوار نو نہیں سنا رہیا توان سنا رہیا اس نئی میرنل بولنا تُس ہی جواب دینا ہے بزرگان دین پارچنار ایک بندے شہید ہو گئے ہو گئے خبرہ پڑی ہیں جی سار جشمتو علیہ دکھار دیتا ہے جرم کیے شکر ہے کوئی تو بولے آجی باقی ان شاید کوئی دارشار آئی کوئی ایک بندہ بولے جرم محبتِ علی ہے محبت ہے سارا سال جو سانوی تانے دین دے ہو توڑے ممبر تے صحابیان دا ذکر نہیں ہوندہ فلان صحابی دا ذکر نہیں فلان صحابی دا تذکرہ نہیں فلان بندے دیگل تُس ہی نہیں کر دے میں اے تھوڑے جی جیڑے میرے سامنے حسین دے ازادار بیٹھیں ممبر تے کھڑا ہو کے تیرے کو لے پچھڑا چانا اسیوی قدی تین واقع ہے بے تُس ہی اپنی مجلسے سلمان دیگل کیوں نوکر دے اور جتے تُس ہی باندے ہو بانی ہونڈ پیان دے اسیوی قدی مجلسی پڑی کل ہوتے تو جو ہے جی اسی قدی آکھیں کسے انوں کے توڑی میں فل دے وے سلمان دیگل کیوں نہیں تقریر رب تچ رہنا تھا تا کہ میں منزل تک پہنچ جا تھا جلدی پہنچ جا قدی توانا سی آکھیں تُس ہی اپنی مجلسے یا اپنی محفلے یا اپنے ممبرتے یا اپنے نات خانہ دے ویچ بے کے یا اپنے وڈے وڈے مولوی اچ بے کے تُس ہی ابو زردگال کیوں نوکر دے تھوڑے تھوڑے سیر حلال ہوئے کوجھ نجی ہونا حاک دی حمایت ہے جو ویسے زبان حلدی سونی لگ دی سارے کٹ دے سونے لگ دے حاک دی حمایت ہے سارے کٹ دے سونے لگ دے زبان حلدی سونی لگ دی چاہ جی اصیبی قدی کسین واک کے بھے تُس ہی کمبر دگال کیوں نو کر دے بندے ہور چپ گار گئن اسی قدی توانا کیا تُس ہی میسہ میں تمار دگال کیوں نو کر دے اسی قدی توانا کیا تُس ہی امار یاسر دگال کیوں نو کر دے اب پانچے میں نہ لیلین ہک نہ ہو لیلین اسی قدی توانوا کیا تُس ہی مالک کہ اشتر دگل کیوں نہیں کرنے اگر تسی آنکھو بھئی اوہ صحابی ہیں جنہاں دے ناسی چاہیں ایک آنے بولو بھائی درہ غور کریا ہے بھائی اے آواز ہم کچھ کچھ میں سوڑ رہا ہوں درہاں غور کریا لی جا تسی فرمان دے جی اوہ صحابی ہیں دے جنہاں دے ناسی چاہیں شاہ جی پرشان نہیں ہونا انشاءاللہ تسی بھی پہنچو گے توڑے لاکہ دہ سیرہ سید میں ہوں نہ تو ٹائم لے کے کھڑا پڑے نہیں توجہ اگر اوہ صحابی رسول تو ابودر صحابی نہیں بولو سلمان صحابی نہیں محسم صحابی نہیں بولوے آئے امار صحابی نہیں مالک ایستر صحابی نہیں صحابی ہے اے بھی صحابی جائے انہ صحابی ہیں تو انہ صحابی ہیں جو فرق ہے اگر خدا نے انبیاء دے اندر درجات رکھیں تو صحاب دے اندر بھی درجات رکھیں سلمان عام بندہ نہیں اے دوسر علی فرمائی اللہ کی معرفت کے دروازے کا نام سلمان ہے علی علیہ السلام فرمائے مولا علی دی گل نبی دی گل نبی دی گل خدا دی گل علی کیا فرمائے ہیں معرفت خدا دے دروازے دنام سلمان اچھا جیڑا اللہ دی معرفت دا دروازے سلمان بندے ادھا نہ آئی نہیں چاہنے اچھا چاہنے ہیں ادھے کوئی نہیں توجہ اگے آؤ خضرہ مالک اشترام ہے عام نہیں میدان سفی نے چلی علیہ السلام نے اپنا حملہ روکیا علی دیکھ رہے ان کے مالک لڑکی میں رہا چاہے تھوڑے بیٹھے ہو لیکن ہو تو سارے مولادیں نا تجھے مولا واسطے بھوڑا جا بول سکو تو بشم اللہ ورنہ خاموشین اللہ بھی مجلس تسی پاڑی گئے ہیں مولا انہوں لڑدہ ویکیا تے علی اپنا حملہ روکیا تے مالک کو اتنا شونہ پیا لڑدہ ہے علی اپنا حملہ روکے مالک دے قریب جا کے تے مالک دے ہاتھ تے علی ہاتھ رکھ کے فرمائے مالک میں اللہ دہ ہاتھ تھا تے توں علی دہ ہاتھ ہے مولا میں خدا دہت انا ید اللہ وانتا یدی میں اللہ دہت بچے ہیں تھوڑا جا کنٹرول کرے توڑی بڑی مہربانی میں علی دہت تو علی دہت اور پھر فرمائے کہ اے مالک جیسے مجھے نبی سے نسبت ویسے تجھے علی سے نشبت اچھا ان جیڑا اتنا عظیم آئی بندی انہوں کیوں بھول گئے اگے ایک صحابی دہ نہ ہو رچہنا میں گے نہیں چاہے انہوں نے ذہن چاہے حضرت ساسا ابن سوحان ساڑھے شیعہ دہ ممبر دہ بیدہ نہ بہت کم ہے لیکن علی علیہ السلام دہ بڑا پیار آئی شاعر بھی آئی تہ بڑا پیار آئی اے دہا ایک فکرت ون سوڑا ہوں جس لئے جنابی امیر علیہ السلام محول توڑا جنت تا ویسے یہ تو مجلس ہے جنت میں چاہنا ہی جو تھوڑی دی مزید بہار آجا مولا امیر الممنین جس لئے ظاہری طورت تخت خلافت بیٹھے ہیں ظاہری تو ہر بندے نے جا کے مولا علی نے مبارک دیتی آئی یا علی مبارک یا علی توان مبارک یا علی توان مبارک یا علی توان مبارک کتنی دریہ کھاں یا علی توان مبارک سارے ہیں جا کے مولا مبارک دیتی آئی اکلہ شاہ سائی جس نے جا کے تخت مبارک دیتی آئی جو آج علی تے رہتے بہن گئے اکلہ شاہ سائن یا علی جس نے جا کے تخت میں مبارک ایدھا نا کوئی نہیں چاہندہ عدی تقریر ہو گئی یہ تھوڑی بقایا رہ گئی ادھرا غور کریں ابو زرام نہیں حضرت جیڑا بندہ غافل ہوندہ چہرے تو پتہ لگتا ہے جیڑا سوڑ رہے ہوندہ چہرے تو پتہ چلتے حضرت ابو زرام نہیں بلکہ حضرت ابو زردی عزت و عظمت واشتے پیغمبر خدا دی او حدیث کافی ہے کہ جس لئے نبی نے اپنی بھری محفل حضرت ابو زردہ ہتھ نب کیا کیا ہی سنو میرے اصحاب اللہ دیے ساری قائم اصحاب چودہ تو بعد ابو زرد تو زیادہ سچا ہے ایک ہوئی اسی چودہ تو بعد خاندان رشالت تو بعد اس تو بعد کے سچا کوئی انہوں میں انہیں ہیک منٹ دیو میں تو آڑا خیال او صحابی ہے جنہوں نے نام ہے چین ایوی صحابی ہے تھوڑا جو تکلیف کرے آواز زیادہ کرے مہربانی تھوڑی اللہ تھوڑا ہے اے بھی صحابی ہے نا لیکن انہیں کیوں بھولے کیونکہ انہیں سب کو چھو دیتا ہے علی نہیں دیتا یا میرے مولا انہیں گھر دیتا زر دیتا اولاد دیتی مال دیتا جان دیتا ہر شہدے چھوڑی علی نہیں دیتا کس جور میں چنبیدہ صحابی ابو زر جنگلہ چرولے آئے پتے کھا کے مریا کیے جور میں تُسی تاکھیں علی علی کر دے ہون میدہ سا تُسی ٹھیک آکھ ہے بلکل ٹھیک آکھ ہے لیکن اصلی گل تو انہیں ہون سڑا دے یہ دیکھ کوئی شک نہیں کہ علی علی ہی کر دے لیکن کر دا کیڑے رنگے چاہیے کہ دے ہاتھے چوندہ یہ ایک لکڑی دا شا لفظیں زورو بے تو زورنل کرنا بے وقوف ہی ہے تو آڑا زورو بے کون سویرے سویرے ہے یا کوئی نہیں جتھے ویدہ اے مولا علی دا دشمن ہے یا اے میرے مولا علی نہیں مندہ یا اے میرے مولا علی دے خلاف کوئی سادس کردہ ہے اسی دے سامڑے ویمدہ ایتے اسا زمین تے مار کے سینہ تانڑ کیا دے بھول گئے ہیں حق علی دے نہ آگے جو بول سکے ہائے 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 کیا دے بھول گئے ہیں حق اور اچھا بولیا ہے ایتے بیٹھو یا لکھیں تاکہ محشر شرمندگی نہ ہو وے حق شاہ جی پہلا دور ہون میں بڑی احتیاط گزرنا ہے تو اسی بھی باچ جاؤ اسی بھی باچ جاؤ پہلا دور اینے یاکیس حق علی نال دوجہ دور ایو یاکیس حق علی نال تریہ دور بھی آیا تھا ایو ادر حق علی نال تیسرے دور اے حکومت نے انہوں گرفتار کی تا شام بھیج دیتا بھائی جڑے پیچھے بیٹھے ہو اوہ کرمہ لوگ اللہ اپنیاں نہ کرو توڑے واسے ذکر حسین تسی کو شک کے جاؤ توڑی زندگی ہو وے انشاءاللہ ماں پیونو نصیب ہوگو پوراں بیکھو تیسری دور حکومت اس نے گرفتار کی تا تاریخ چھپایاں چھپ دی نہیں اے نو بھیج دیتا شام گیا کیوں گیا بشام دے بندے مولا دے خلاف ہے اے اٹھے رہے گا کے پتہ گلہ سنے گا تا ذہن بدل جائے گا پر میرے محترم سامین علی اللہ حکوی ہوئے نام وکدہ بھی نہیں ہے تجھکدہ بھی نہیں ہے وکدہ بھی نہیں ہے وکدہ بھی نہیں اے بچے لو اے بھی نہیں پتہ مہادہ نہ کیے پیودہ کیے بھرادہ نہ کیے اے پتہ ہے جو امام دنہ علی ہے توجہ ہے ساہب اے ہن شام پہنچیا ہن شام گیا تے ہائی کلہ غور کرنا غور کرنا شام گیا تے کلہ یا علی شام گیا تے کلہ اے بھی پتہ ہی تے میری کنڈ تے ہاتھ رکڑا لے کوئی نہیں اے بھی پتہ ہی تلوارا اینا کول جلاد اینا کول پیسہ بھی اے سا ہم نے رکھ سکتے ہیں مرا بھی اے سا رکھ سکتے ہیں لیکن نہ ڈریا نہ جھکیا نہ پیسے دے لالہ چاہ جو ایمان فروخت کیتا شام پہنچتا گیا تے شام دے چاوکے چاہ کے اوہو اشعہ زمین تے مار مار کے ہر شامین ہوا تے تُس ہی بھی بھول گئے ہو حق علی دینا حق علی دینا اے پر شکون محولج مجلس حسین ہو رہی ہے میں حکیر خطاکار گناہگار آدمی توڑے سامنے پڑھے میرے بعد سید پڑھنگی انہت بعد پھر سید پڑھنگی پھر ذکر اہل بیت جاری رہے گا ڈر نہیں خوف نہیں پر شکون محولج اہل بیت دے فضائل سنو گے غربت سنو گے لیکن جتے چار پاسے دشمن ہوں تے ہووے بندہ کلا بچے دی تحریف کیتی ہے تے بچہ انہارے تو انہارہ شروع ہو گیا تے بندہ ہووے کلا تے دشمنہ دے ویچ کھلو کے فضائل پڑھنے سوکھین یا اکھین اکھین یا اکھین نا اگر آپنا میارے مبدت ویکیا دے او دا سنو اے دشمنہ دے ویچ کھلو کے شام اچھے اے پڑھ دائی ہے ایک نبی دی حدیث او حدیث سنو لو اگاں کھو کے دے پڑھنگے ورنہ تقریر مکار ہے دشمنہ دے ویچ کھلو کے اے پڑھ دائی ہے ایک حدیث اے ساتھ چیندائی زمین تے ماردائی تے مڑ بلند آوازنا لدائی انا ابو ذر صاحب و رسول اللہ میں ابو ذر رہا تے نبی دے صحابی تے میرے واسطے نبی فرمایا یا میں سچا ہوں تے جے نبی فرمایا میں سچا ہوں تے پھر سنو ابو ذر دیگل سمیتو ان رسول اللہ میں نبی تو اے نکنن آب سڑیا تے نبی نے اپنی محفل جبہ کے فرمایا علی و خیر البشر من نبا فقد کفر ابو ذر ربی فرمایا میں تھو بعد علی سب تو افضل جڑا نئی مندہ اور کافر میرے بعد علی اللہ دی مخلوق سب تو افضل اے مذہب اہل بیدہ کیدہ بھی ہے بعد از رسول خدا علی سب تو افضل ابو ذر کیا کہ حضور فرمایا جڑا علین سب تو افضل نئی مندہ بولے ہے بولے ہے کی جے ڈر جے کافر ہے یہ رسول دی حدیث پڑھ دائی وہ تبلیغ شروع کی تی ہار جات علی دے فضائل پڑن لگ گیا تے کلے بندے تو جڑا تخت بیٹھا یوں ڈر گیا اس شام چون ایک خط لکھیا پچھا خط بھی تاریخ حج پہ ہوئے جو اگر جڑا ایدے چا گھلے آئی نا یہاں نہیں علی دا آکرے اے میں پتہ نہیں کتنی محنت کیتی ہے اے کئی بندہ ہر سے بدلی جاندہ اے ساڑھے تُنہی سام بڑھوں نا میں پچھا کلد ہوسا کلد اور سوڑنا تاریخ جڑا بیٹھا ہے نا مدینہ او بھی صحابی جڑا شام میں جو بیٹھا ہے تُس ہی آ دیو او بھی صحابی تجڑا ویچ کوئی صحابی ادھا میار تو دسو کیے او بھی صحابی او بھی تے ایک ویچ ایس صحابی نے ایس نو اُس صحابی کھو کیویں بھیجیا چھپ دی نہیں تاریخ اٹھتے بٹھایا ہاتھتے پیر بن دیتا علی نو منہ نہ سوک ہے ہاتھ پیر بدے گئے شام تُلہ کے مدینہ دے جان دیا تک مولا علی دے زاکر دا بازو تے پنڈلیاں دا گوش مک گیا سننا 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 ختم ہو گیا بازوان تا گوش رانا مک لیکن جہاں پہنچیں ابو ذر مدینہ بازوان تے پٹی زخمی رانا تے پٹی تو اوو آسان اب کے تیرے حوصلے تو کروڑا جانا بارا پھر مدینہ دے چاوکے چاکے بہ گیا دہون پتکی بیٹھا دے شام گھلو توارڈی مردی عراق گھلو توارڈی مردی یمن بھیجو توارڈی مردی اردن بھیجو توارڈی مردی مکہ گھلو توارڈی مردی مدینہ رہن دے توارڈی مردی نہ رہن دےو اے توارڈی مردی پر جیتے یا گزر جیندہ ہیں میں اپنا ایو یہ حقلین آلے حقلین آلے حقلین آلے حقلین آلے حقلین آلے وعدہ میں ایو یادرہ سا حقلین آل حقلین آل حقلین آل اے آدھا آدھا آخر کار اس نو مولا علی دی محبتو مودتو ولایت دے جرم چا گزارم مدینہ چکڑیا گیا ربزاد جنگلن چا ریا رول 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 کے پتے کھا کے نبی دا صحابی جنگلن چا مر گیا تو جرم کیے حلی دی محبت اے جڑک شہید ہو گئے ان پارا چھنا رہے انہوں نے جرم کوئی نہیں انہوں نے جرم ہے مولا علی دی محبت یہ جرم ہے اسی اگر ان آواز سے کچھ نہیں کر سکتے تھوڑی جی آواز تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں بولو خالی داد لے کے ٹر جانا وہ تو پھر میداد ہی لے کے چلا گیا تھوڑا جاتو انہوں بیدار کرنا بھی مقصد ہے کیونکہ مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ مومن ایک جسم دی مانت ہے جسم دے کسی حصے تکلیف ہوئے تو سارا جسم درد محسوس کر پیرچ اگر درد دے تو درد اتھے بھی آئے گا تو اتھے بھی آئے گا علی فرمارن مومن ہے کہ جسم دی مانت ہے اے انہوں دا درد نہیں اپنا درد سمجھو اے انہوں دے گھروں لاشا نہیں نکلی ہیں سمجھو ساڑھے گھروں لاشا نکلی ہیں اگر انہوں نے وقت آیا تو ساڑھے تے بھی آ سکتے ہیں تو اسے چھپ کر گیا اول تو دعا ہے کہ شاء اللہ نہ آئے لیکن آ سکتا ہے وقت کیونکہ علی نمانہ آسان نہیں قربانیاں دے گئے نسیب تاریخ بھری پئیے ساڑھی قربانیاں دیتیاں نے قربانیاں دین دے رہنگے قربانیاں دین تو ڈردے ہی نہیں تو جتنا مارنا ہے مسلمان مارنا ہے پر یاد رکھیں یہ ساری قوم مقوی گئی تیس قوم دا صرف ایک بچہ بھی باچ گیا نا ایک چھوٹا جیا بچہ بھی باچ گیا اے ساڑا تیرے نالواد ہے او بھی گلیہ چاکے غازی دا علم چاکے یا حسین دی صدا ولم ضرور کھرے گا ساڑا بچہ بھی آئے گا بازار میں اپنے حشدی مجلس تمام کر چکا بس میں اتنی ہی دعا کر سکتا کہ جو میں پڑھ کے جا رہے ہیں اس مجلد سوا مولا انہا پارا چنارد شہدادی روحن و عشان کا اسی اے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کچھ نہیں تو چلو انہا شہیدہ باست جنہاں دے قواب اٹھانا لگ کوئی نہیں ایک فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک درودی تصویح بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت محترم عزداران حضرت امام حسین بندے کربلاتے حملہ کر چکے میں اس وقت کربلاتے صدیہ تو کربلاتے سفر جاری اور جاری رہے گا میری گلتے گوھر کرنا میرے چھٹے امام میں صد کے جب اپنے مولاد عزت ہوں مولا ہمیشہ عزداری امام حسین تے زور دندے ہم صحابیان کیا کہ مولاد تُسا اتنا امام حسین دی مجلس تے زور کیوں دندے ہوں عزداری اہو بقا گریہ نیاز تبر کیوں روک امام نے فرمایا صرف اس واسطے ہمیں در ہے کہی تم غدیر کی طرح کربلہ نہ بھول جاؤ انج نہ ہوئے جی میں تُسی غدیر بھول گئے ہو کل تُسی کربلہ نہ بھول جاؤ اور میرا عقیدہ میرا ایمان تو اڈے سارے اندھے دل دی آواز ہے عقیدہ سارے اندھے ایک ہوئی ہے عقیدہ اکے ایمان اکے امام اکے قرآن اکے خدا اکے نبی سارے اکے مذہب سارے اکے سب اسے امام دے پیروکار ہے لوگ بھول ویندے کربلہ اگر کربلہ دو بھین بھیرا نہ ہوندے اجے نہ میں بھین دہ دہ سی ہے نہ میں بھیرا دہ دہ سی ہے تُسی خود رو پہے ہو کیونکہ مومن دا دل بڑا نرم خدا رکھی ہوئے مومن رونا چاہے تو بہانے نالوی رو لیندہ ہوندہ ہے امام سجاد جو بہانے نال رو دے انبی کسی مستور دے سیر دے چادر ویکھی تو مولا رو پہ جوان ویکھی آتو مولا رو پہ تو اڈے دل لچ محبت ہے اہل بیتے کدی ازادار دے دل پتھر نہیں ہوندہ پتھر ہوندے دے کدی مجلس جاندہ ہی نہیں اتھے پتھر دل دا کیا تعلق ہے یہ نرم دل دے لوگ ہونے ہاں الگ گالے کوئی نہیں رو سوچ دا ضرور ہے ادھے شکل چہرے تے اوپتہ لگ دے بیٹھا ہے دو بھین بھیرا نہ ہوندے تے لوگ کربلا بھول جاندے نہیں بھولن دیندے تے دو بھین بھیرا پتھر کیڑے ہک علیس غردہ چونج نیزے تے صوفان اللہ تو رہائے خبور فرمائے دو ہی گال کر ساں تے توڑی شارے دی ہائے درو دیوار سوڑ لے سند دو ہک بی بی دے گلے دی انتانگر سیاں اور یقیناً میں سب نو سمجھا لیا بھرا کاؤں ڑا ہی تے بھینڈ کاؤں بھرا دا نا چاو کے نام ای شہزادہ اے علی اسگر تے بھینڈ دا نام سینڈ ماسو اور کربلا دے شہدہ میری مجلس یقیناً یاد رہ جائے گی میں ایک لفظ آکڑا چاہنا اور وینڈ کرنا چاہنا بھائی کربلا دے شہدہ بہتر تعداد جڑی مشہور ہو گئی ہو بہتر ویسے تو دو سو دے قریب قریب جا کے بند دیے لیکن مشہورے ہو گئی بہتر چلو بہتر دی گا الکار لینے جڑا کم بہتر مل کے نہیں نہ کر سکے توڑی سب دی ہائے بلند ہو جائے گی اوہ کم اکل رباب دا علی اسگر کھائے گی جڑا بہترہ تو نہیں ہویا اوہ سینڈ رباب دے بیٹے علی اسگر کھلیا آو تو ان شہزادہ علی اسگر دی تبلیغ دیت رہے جملے سناوا ایک وینڈ تو بھائی تو ممبر دے میں زیادہ شاہد پڑ گیا ہوں تو میں انہاں تو بھی معذرت تو آٹے تو بھی معذرت کرنا ایک جملہ ہوں وہاں تے جیرے رو سوڑ دے رہن دے لیکن ایک جملہ روڑ دے مجبور کر دے سارے ہاں ازہ دارہ نو پتہ ہے بھائی سانگ وڈی آئی آئے بزرگاں کوئی شارہ کر دیتا ہے دے سار چھوٹا ہے اتھو تک تا ہر کسے ہی پڑے گئے کیا جی بھائی سانگ وڈی ہے سار چھوٹا ہے کدھی اگلا جملہ کلیاں بھائی کہ آپ سوچو بھائی اوہ سانگ تے شہزاد دے دہ سار چڑھایا کی میں گیا سارڈی اکل تے اسٹو اگلا جاندی نہیں دل پھٹن دے آ جاندہ ہے پوچھے میں نے ویک رہے ہو تو میں تو انہیں سمجھا دے نا چھوٹا سارے سانگ وڈی سار کی میں چڑھایا سانگ تے سار چڑھاڑ دے دو ہی طریقے بڑھ دے جی میں سمجھا لیا درو پسو پہلا طریقہ ہے جو تلے سانگ رکھ کے اتھے سار تے دوہ طریقہ کی ہے تلے سر رکھ کے اتھے سار کتنا ظلم کیتا ہے اوہ مسلمان تو پر بلاؤ سانگ تے سر دل ہے رونتے غریب رونتے دل ہے جی تے وسیلہ بڑھا ما دو چار لفظہ دا جی سبی بزار اچ گیا نلی اسگر دسا بزرگ دیر چہرے بیٹھے ہو بزرگ بزرگ سوکھے روپوں دن جوان ہوکھے روندے جو جس گلی چگیا علی اسگر دسا جس بزار چگیا علی اسگر دسا تے جیسن نے بھی ویکھی ہے نا علی اسگر دسا جیڑھ لے اوہ ویکھ لے دائینا اس لے لے شہزادہ اپنے چھوٹے چھوٹے لبان البول کے یاد آئی جی من ویکھ لیائی تو ہون دس جنگ ہوئی آئی یا ظلم ہو جائے مرحبا خدا آنسو قبول کرے اللہ میرے اور توڑے سارے اندھے گناہ معاف چکلے اس شہزادہ دی غربت میں ان ویک کے دس جنگ ہوئی ہے مولو اے امام حسین دے زاکرین تو ان سارے سال بلکہ ہر روز تو ان دس دیرہ دن ترے دن علی دیاں بیٹیاں بزار کھڑیاں رہی ہیں ترے دن علی مولا دیاں بیٹیاں بزار کھڑیاں رہی ہیں میں دو ویری اکیت اسی گلتے غور نہیں کیتا او جڑیاں بزار کھڑیاں نے او شیع دیاں دیاں نہیں ہیں نا او ہیں نا مولا علی تن نبی دیاں دیاں تے بزار کوئی شوق آئی ترے دن کھڑیاں رہی ہیں بڑی جلدی وینڈ دے قریب جا رہی ہیں میں ہر گل کرنا میرا مقصد ہی نہیں ایک وینڈ تو ان سوڑا کے جانا چاہا ایک روم دا سفیر روم دا ہائے غریبی ترے دن گزرن تو بعد نے اس نے یزید انواں کہا ظالم تیرے قیدی نہیں آئے اے سید انہور کتھے کتھے ہو میں نہیں پتا سادات شاہ جی میں نے معاف کر دے ہوئے سادات معاف کرے آئے میں اتنا ہی اس جملے تے پردائی پا سکدا اُس اگر کہہ دی تیرے نہیں آئے تخت بیٹھا بے غیرتا دے اجے دربار دا او محول نہیں بڑھے آئے ہائے غریبی اپنے آپ انہوں ادھا لڑیا ہو سی تھوڑا جہہور اگے ٹوریا اگے نوے سال دا ادھا اے وی لڑیا ہی ہو سی ہور اگے ٹوریا اگیا یا سٹھ سال دا ادھا اے وی لڑیا ہو سی مجلس ہو گئی اگیا یا ترونجہ سال دا ادھا اے وی لڑیا ہو سی ادھا جملہ میں آکھنے ادھا حاضرت اسے چکے آئے اگے آئے بطری سال دا تسی شہد نہیں سمدے اس اکھے لڑیا اسی غازی دیا کٹیا رنگا چواہ دایا میں لڑا آتا کہ انجاوے آئے میں لڑیا نہیں میں منتا کر دا گیا اگے اٹھارہ سال دا ادھا لڑیا اسی اگے تیرہ سال دا ادھا لڑیا اسی اگے آئے یارہ سال دا شاید تھک گئے ہو اے ادھا لڑیا اسی اگے آئے ساتھ سال دا اے ادھا لڑیا اسی ہو کتنی ہائے کر دیو ہون نظر پیسو علیہ سگر دے سارتے تساہائے کی دیئے اپنا گربان آپ کے ادھا اے جنگ نہیں اے ظلم اے جنگ نہیں اے ظلم علیہ سگر دا سار ویدہ رہا دیش بزار اتنے ہاتھ ملڑا گیا ہاتھ ملڑا ہے سجے کبھے ویدہ ہے ہاتھ کاش کوئی ادھا وارش ملے مجلس میں پڑھ لی جا اپنا حصہ دی میں اوستو بچھا ہے ادھا قصور کے آئی مافچہ کرے اے جا دا حصہ کھنا وارش مل جائے جا گال سوڑ لیے چار سال علیہ سکیو ہے مادہ دامن آپ کیا دی اما اگے تیرے بھرامہ دی گا اللہ ہونہ میرے بھرامہ دی گا اللہ پیٹا بیٹھ جا اما اگے تیرے بھرامہ دی گا اللہ ہونہ میرے بھرامہ دی اما میں نجازت دے میں انہوں دساں میرے علیہ سگردہ قصور کی اگر کوئی آلے سنت بیٹھا ہے میرا ویر تگل ساڑی سوڑ لے پھر دسی پاگل ہیں جنہیں روندے ہیں میری سینڈ دے وال کھل لے ہاتھ بتے چار سال دی بی 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 یہ دے قریب جا کے بی بی نہ کہ اوہ بندہ ہے خدا جو پچھڑا ہی پچھ روندے لے اوہ سے اینج ویکھیا نا فوراں اینج چہرہ پھیر گیا بیٹا کوئی بچی ہے چہرہ پھیر گینا اینج پچھ آتھ کر گیا بچی میں مسلمان نہیں ہا اپنے دکھت کھدی نہ رو میں غیر مسلمان بچے دا ساروے کے اوہ سے لے دا جگر پھٹ گیا میں تھا کوئی وارث ملے پچھا قصور کے اوہ سے لے دیئے اے پھر آئے میں بھائیڑا اوہ چھے مہینے دے میں چار سال دیا قصور اے آج ایک گھوٹ پانی دا مگدار ہے میرا علیہ سگار ایک گھوٹ پھولو ایک گھوٹ پانی دا مگدار ہے ایوہ دا جرم اوہ سے کھڑی ہوئے کسے دی ماں چار پنج میٹ بس آخری رہ گئے تھے میں سلام پہ کردہا اوہ سے کھڑی ہوئے ماں 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 ہوں دیئے شیعہ دی ہوئے سننی دی ہوئے اوہ سے کھڑی ہوئے ایتھے اوش دا بچہ کسے دا بوا کھڑکا کے آکھے جو میں نے پانی دیو میں تسا ماں ویدی پھئی ہوئے اوہ پانی نہ دے میرا بچہ قتل کار چھوڑا کیوں میں توڑے تو پشنا چاہنا ماں جیندی رہن دی ہے بولو ماں مرنا ویسی اوہ زالے ماں میرے پتر دا پانی مگی آئی نہ دین دا پانی مارے تا نہ علیہ سگر مگی آئی پانی اوہ دوں آیا تیر اینہی ہویا ماں دی نظر پہ گی رو کہ آدھی علیہ سگر جو جان وصے چوندی تیر لگن تو پہلے میں مر جان رہا ہوں جان میرے وصے جنہی پر ایک وعدہ میرے وصے چاہیے آج پہی وعدہ کر دیا جے تین جیساں میں تھٹا پانی نا پیشن جے تین جیساں میں چھان تھے اور توڑے کو لوگ پچھنا چاہنا ماں وعدہ نبھایا ہے نبھایا ہے سوکھا تھوڑا جا ایک کو دے ہوئے ہے مہربانی ماں نبھایا مختار بیٹھن نا تخت اس نے مولا سجاد علیہ السلام لکھی ہے ایک خط خط سوڑ لو خط مولا لکھی ہے میں اتھا ہی ایک وعد کر کے جیساں ٹائم آکے اس جا رہا ترہ چار میٹھ بنگے وہ خط مختار دیا تھا تھی آیا تھی تڑپ گیا جہاں خط کھول لیا تھے پہلا جمعہ لکھی ہو مختار تیری حکومت آگئی میری ماں دھوکتے بچی مختار تیری حکومت آگئی میری ماں جا تھڑا پانی کوئی نہیں پیتا تُسا تہائے کی تیئے مختار خط پڑتا گئے چیخ مار کے عد ہے ہائے علیہ السلام مختار بے ہوش ہویا ساتھیاں تلیا ملیاں ہوش چایا ساتھیاں نہ دے بنجھا جلدی کرو اسگردہ کاتل ناکے لے روڑا لے بندیاں ہستے فکرہ کافی ہے حرمل گرفتار ہو کے مختار دے سامنے آیا چہرے دے سارا خون سے مٹ کے آیا تخت و لت ہے مختار کی ربان نبکہ دے ظالمہ جہاں دا بتری سال دا مارے آئے ہو بھی چھاتے بہن گئی ہے توہل نہیں سمجھائی مختارہ دے ظالمہ جہاں دا اٹھارہ سال ہم دا مارے آئے چھاتے ہو مختارہ دے ظالمہ جہاں دی جوڑی آئی تے چھوڑی چھنڈ کے دور گئی ہو ماں بھی چانتے بہن گئی ہے ہو جہاں تھنڈا پانی پیلے ہیں مختارہ دے کیڑے رنگے چھو مارے یہی رباب دا سنا ظالمہ جہاں دی مانا جاتا ہی چھاتے آئیے نہ جہاں تھنڈا پانی پیتا ہے کوئی تہائے کرسی سر چاکے دے مختار وہ ماں جہاں جیندی ہے مختارہ دے ظالمہ دھوپت رن گئی ہے تیرہ تیر یاد کر کے آخری لفظ کیڑے رنگے چھو مارے یہی رباب دا سگا تھک نہیں گئے تہیک وینڈ کر لینا اے بگارتہ دے مختارہ دا محرم آئی علی اشغر مچا کے حسین میدان چھائے اولاد رکھ لے ہو تو تڑپ جاؤ گے علی اشغر پانی منگی اتنوں لکھے جہاں چل مچ گئی ہے بندی رومن لگ گئے میں لوہ دی کمان چاہ لئیے ظالمہ دے مختار میں ترینوں کا لہ تیر کمانج رکھے آئے میں تیر چھکے آئے کالی کا نا دہا لگئیے ماں قرآن چاہ کے میں نا دی رہیے حیاء کرے آج جنگ ہون دیئے نال جوانہ دے ماں سومت ششتہ جمع نہیں میرا نازے گرشتہ ہائے نال سیدان دے اے گتیر دے نال مقا نہیں مختار میں ماں دا وین سنیا ہے میرے ہاتھ حل گئے اتنوں میرے ہاتھ تھل لیتے اشغر دی ماں دی رہیے اشغر گردل چاہے دا ہاتھ حل دائے اشغر گردل چاہیے تھے میں نوہ دائے میں پانی منگیا ہے اوہ تیرا مجرم میں آدھے جرمیں چانا زہر آدھا تیرا ہاتھ بیا حل دائے خدا اے باب الہوائے جذرت ایسغر دا صدقہ اینا دی حاج تنفورہ فرما کربلا دی زیارت نصیب فرما شہزاد دی صدقے گناہ ماف فرما امام دے ظہور تازیل فرم اللہم اللہ علیہ وحمد وعلم جرر ہم 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 گو